کوئیت کے اندر رہنے والے پروازیوں کے لیے بوری خبر ہے دو تین اپ ڈیٹ ہے الگ الگ پارٹ ہے اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل میں نیوز ہے آخر تک ضرور دیکھیں پوری بات سمجھنے کے لیے کیونکہ مشکلیں بڑھنے والی ہیں پروازی ورکرز کے لیے جو لیگل ہے ان لیگل ہے جو صحیح سے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی پروبلم ہونے والی ہے تو نیوز آخر تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی خ پارٹ ہے کہ کوئیت کے اندر اب جو ہے دو مہینے تک لوگوں کو پکڑنے کا کام جو ہولڈ کیا تھا اب اس کو واپس اسٹارٹ کیا گیا ہے وہ بھی ہنڈریڈ پرسنٹ یعنی کی جو پہلے ابیان چلائے گئے تھے ان سے بھی تیج لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو جیلوں میں بند تھے پروازی لوگ ورکارز ڈیپورٹ کرنا باقی تھا لگا تھا ڈیپورٹ کیا گیا اب جو جیلے ہیں تھوڑی کھالی ہو گئی یعنی کی پہلے کی جیسے نہیں بری ہوئی ہے تو واپس ابیان اسٹارٹ کر دیے ہیں جو بھی سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو جو اللیگل ریسیڈنسی میں قانون کا اولنگن ہوتا ہے ویزا کا ان کو پکڑا جائے گا یہ جو لوگ ہیں پیسے دے کے اکامہ لگاتے ہیں جہاں کا اکامہ ہوتا ہے وہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں اور دوسری جگہ کام کرتے ہیں ان کو پکڑنے کا کام اسٹارٹ کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ یا پھر ان کے بعد میں جو لوگ بینا اکامہ والے ہیں ان کو پکڑنا تو ضروری ہے اس لیے ان کو تو پکڑیں گے ہی پکڑیں گے لیکن سب سے زیادہ دیان جو ریسیڈنسی کا اولنگن کرتے ہیں ان کو پکڑنے کا شروع کیا ہے کیونکہ اس کے اندر پبلک اتھورٹی آف مین پاور کا کہنا ہے کہ لیبر مارکٹ کو بگاڑ رکا ہے اس میں جو سب سے زیادہ بگاڑ رکا ہے یہ ریسیڈنسی کا اولنگن کرنے والے لوگ اکامہ کہیں اور کا ہوتا ہے اور کہیں اور پہ کام کرتے ہیں جیسے کی خادم کے لوگ باہر کام کرتے ہیں یا پھر کسی کمپنی والے اکامہ کہیں اور کا ہے اور ک کسی دوسری کمپنی میں یا پھر مقاول کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیکے دار کے ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ لوگ تو ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے دو مہینے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا ہے سبھی جوئنٹ کمیٹی پبلک اتھورٹی آف مین پاور نے بہت ہی جلد سبھی کو پکڑا جائے گا دوسرا جو بات ہے اس کے اندر جو لیگل لوگ اب کوئت میں رہتے ہیں ورکارز پرواسی ان کے لیے جو پرواسی بیچلر لوگ یعنی کی بنا فیملی والے جو لوگ کوئت کے ان اندر رہتے ہیں ورکارز کام کرتے ہیں پرواسی ان کے لیے جو لوگ ایک تو کیفان میں ایک عدلیہ کے اندر رہتے ہیں یا پھر دکانیں چلاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بیان آیا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں کے کیفان اور عدلیہ کے اندر سے جو کوئتی ہیں وہ بار بار شکایتیں کرتے ہیں کمپلینٹس کرتے ہیں جس کو لے کر اب کہا گیا ہے اسیمبلی کے اندر کی یہاں سے جو پرواسی بیچلر ہیں ان کو نکالا جائے ایک تو عدلیہ اور ایک کیفان کے اندر سے کیونکہ کوئتی ہوتی ہے وہ بار بار کمپلینٹس کرتے ہیں پھتا نہیں کیا مشکلیں ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہے تو اس بارے میں کمپلینٹس آ رہی ہے جس کے لیے کی جو بیچلر لوگ ہیں پروسی یہاں پہ رہتے ہیں ان دو ایریاوں میں اور بھی ہے ایریا لیکن نام نہیں بتائے گئے ہیں تو یہاں سے بہت ہی جلد ان کو دوسری جگہ پہ سپٹ کیا جائے ایسا بیان آیا ہے ایک اور ضروری بات سبھی جو بیچلر کویتی فیملی بیلڈنگ جو ریسیڈنسل ایریا ہوتا ہے فیملیوں کی کویتی فیملیوں کی جو بیلڈنگیں ہیں ان کے آس پاس بیچلر کی اگر بیلڈنگیں ہیں رہتے ہیں تو ان کو ہٹوانے کے لیے ایک پروپوزل رکھا گیا ہے ابھی کویت کے اندر ہو سکتا ہے کہ قانون پاس ہو جائے یا پھر نہیں ہو جو لوگ کویت میں ایک آدم کے ہیں باہر کام کرتے ہیں یا پھر جو لوگ کویت میں کمپنی کا اکامہ ہے دوسری کمپنیوں میں یا پھر ٹھیکے دار کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو سنبھل کے کام کرنا چاہیے ابھی کیونکہ دو ہزار بائیس میں مشکلیں ہو سکتی